اسلام علیکم میرا نام ہے حارش شاہد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل ٹریبل ٹپس ویت حارش شاہد دوستوں آج میں آپ کو انفرمیشن دوں گا لیٹس اپ ڈیٹ سویڈن ویزٹ ویزا کے حوالے سے بہت ہی اچھی خبر ہے بہت ہی اچھی انفرمیشن ہے سویڈن ویزا کے حوالے سے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ایسی تمام آنے والی انفرمیشن ویڈیوز آپ تک ٹائم لی پہنچ سکیں میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت سویڈن کا ویزٹ ویزا جو ہے وہ سویڈن کے ویزا ریشو بہت زیادہ اچھا ہو چکا ہے سویڈن کا ویزا اپروف ہو رہا ہے اس وقت تقریباً کوئی پندرہ سے بیس کیسے ایسے ہمارے سامنے آئے ہیں جو گئے ہیں آہ ویزا کے لیے اور ٹائم لی ان کا جواب بھی آیا ہے اور وہ ویزا جو ہے وہ ویتھین تھرٹی ڈیز کے اندر اپروف ہو کے آئے ہیں یعنی کہ ہم نے پندرہ سے بیس اپلیکیشن بیجی جس میں سے دو اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہیں اور اس میں سے چار سے پانچ فریش پاسپورٹ کی تھی اور باقی جو ہے وہ دور اپلیکیشن تھیں تو یہ اپ ڈیٹ جو ہے ا جو اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو لوگ یورپ کا اپلائی کرنے کافی لوگ جو ہے وہ اسپین کا行李 کا فرanس کا امconstertum ڈال لینڈ کا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جرمنی کا اپلائی کر رہا ہوتے ہیں سوڈن کا ویزا اس وقت مل رہا ہے اچھا استید اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں یورپ کا ویزا اپلائے کرنے میں یورپ جانے میں تو آپ سویڈن کا ویزا اپلائے کر سکتے ہیں تقریباً ایٹی پرسن ویزا ملنے کے چانسز ہیں اگر آپ کے پراپر ڈاکومنٹس ہیں پراپر ڈاکومنٹس میں آپ کو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں دوبارہ سے ریوائز کر جاتا ہوں کہ آپ کے پاس لاسٹ سکس منت کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور بینک اسٹیٹمنٹ کا جو کلوزنگ بیلنس ہے اگر آپ انڈیویجوالی اپلائے کرنے تو کم سے کم پندرہ لاکھ روپے آپ کے پاس انڈیویجوال ہونے چاہیے پندرہ لاکھ روپے کلوزنگ بیلنس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کا جو ہے وہ صرف کوئی مینٹین نہیں ہے آپ کا اکاؤنٹ آپ نے پندرہ لاکھ ڈلوا دی پر اپنے اپلائے کر دیا ایسا نہیں ہے رہنی آپ کی بینک اسٹرمنٹ رننگ بینک اسٹرمنٹ ہونی چاہیے آپ کی ٹرانکشن اچھی خاصی ہونی چاہیے ڈیبٹ کریڈٹ سائیڈ آپ کی بینک اسٹرمنٹ ہونی چاہیے چلی وی اور آپ پندرہ لاکھ روپے اگر کلوزنگ بیلنس دکھاتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی ویزا مل جاتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ اپنے پروپرٹی کے ڈاکومنٹ اٹیج کر دیں اگر آپ بزنس میں نے آپ اپنا ٹیکس ریٹرن اٹیج کر دیں ایفارسی کے ڈاکومنٹ آپ کے اکاؤنٹ مینڈینس سیٹیفیکٹ پروپر ڈاکومنٹ اگر آپ اٹیج کرتے ہیں دیکھیں ویزا آفیسر کو یہی چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ یورپ جائیں گے اور وہاں سے واپس پاکستان آئیں گے اگر آپ ان کو یہ سیٹسفائی کر دیتے ہیں تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو یہ سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کو اپنے پروپر ڈاکومنٹ دکھانے پڑیں گے آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ آپ کے پاکستان کے ساتھ ٹائز کتنے زیادہ سٹرونگ ہیں تو پروپر ڈاکومنٹ اگر آپ دکھاتے ہیں تو آپ کو ویزا مل جائے گا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت ویزا مل رہا ہے سویڈن کا تو جو لوگ شینجن کا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں میرا ان کو مشورہ یہ کہ اس وقت سویڈن آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور سویڈن کا ویزا مل رہا ہے اور اگر آپ کو جو ہے وہ پروپر ڈاکومنٹ آپ کے بعد نہیں ہے تو پھر آپ کو اپلائے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈاکومنٹ اگر آپ کے سٹرونگ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو ڈیفینٹلی ویزا نہیں ملے گا تو یہ ساری اپ ڈیٹس ہیں اور سینجن کا اپوائنٹ میں بتاؤں تو سینجن کے اپوائنٹ میں جو ہے وہ پندرہ جنواری کو اپن ہونے جا رہے ہیں جو لوگ سپین کے اپوائنٹ میں اپوائنٹ کے لئے ویٹ کریں اٹلی کے پندرہ جنواری کو اپوائنٹ میں ہوں گے تو آپ ڈیفینٹلی چیک کیجئے گا اپنے آن لائن ان کی ویب سائٹ پر پورٹلز پر جا کے وہاں سے اپوائنٹ میں آپ اٹھا بھی سکتے ہیں اپنے لئے اگر آپ کو اپوائنٹ میں چاہیے تو اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ سویڈن کے علاوہ کون کون سے کنٹریز ویزا دے رہے ہیں تو اس وقت سویڈن کے علاوہ جو کنٹریز ویزا دے رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ ویزا کر رہے ہیں اسیاں کے علاوہ اٹلی ہے اٹلی کے علاوہ جرمنی ہے جرمنی بھی ویزا بہت دے رہے ہیں تو اس وقت جو یہ چار پانچ کنٹریز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو ویزا پروائیٹ کر رہی ہی کر رہے ہیں اگر آپ کا ٹائز سٹرانگ ہے اگر آپ کے داکومنٹ پر بنکر ہیں تو آپ کو ویزا مل سکتا ہے تو آپ اپلائے کریں شنجن کا اور اپنے ڈاکومنٹس پروپر دکھائے تو یہ ابھی تک کی جو ہے وہ لیٹس اپ ڈیٹ تھی شنجن کے حوالے سے جو مجھے آپ لوگ کو پروائیٹ کرنے تھی کیونکہ یہاں اس چینل پر آپ کو ٹائملی اپ ڈیٹس مل رہی ہوتی ہیں کون کون سے ویزا کی کیا پوزیشن ہے کب کون سا ویزا آپ کو مل رہا ہے ریشو کے سا ہے جب نہیں مل رہا ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی نہیں مل رہا ہے اور جب مل رہا ہوتے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس وقت جو ہے وہ ویزا مل رہا ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہم آپ کے لئے ویڈیوز بناتے رہیں گے آگے آپ کو انفرمیشنز پروائیٹ کرتے رہیں گے تمام ویزاز کی حوالے سے اس وقت نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بات بات کروں گا یو ایس بی ون بی ٹو کے کچھ اپ ڈیٹس ہمارے پاس آئی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کے لئے مجھے دیجئے اجازت ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں کچھ نیو انفرمیشن کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ تک جو ہے وہ تمام ویڈیوز ہماری پہنچیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ